اللہ اللہ کر کے بالاخر کراچی والوں کو اچھی بارش نصیب ہو گئی ہے کراچی اور سندھ کے لیے یہ مانسون سیزن ٹو کا طاقتور سپل ہے جبکہ پنجاب میں اس وقت مانسون سیزن فائیو کا سپل جاری ہے پنجاب میں اس بار بارشیں کافی زیادہ ہوئی ہیں پنجاب اور کے پی کے میں ناکس انتظامات کی وجہ سے کافی نقصان بھی ہوا ہے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی جی پی عرفان علی کاٹھیا اور سر بہت شکریہ آپ کا وقت کا آخر ہمارے ہاں بارش نہ ہو تو مسئلہ ہوتا ہے اگر ہو جائے تو پھر بھی مسئلہ ہے برساتھی نالے جو قدرت نے بنائے ہیں ہم پہاڑوں پر ان کے راستوں میں ہوتیل اور گھر بنا دیتے ہیں پھر خود ہی روتے ہیں کہ جانے نقصان ہو گیا سر آپ کا ادارہ سے مقامات کے نشاندہ ہی کیوں نہیں کرتا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو ویری مچ ایک تو میں سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ آج لاہور نے بھی جو اپنے اس سیزن کی سب سے بڑی بارش ہے وہ ابھی مورننگ میں ویٹنس کی جس میں تقریباً تین سو پچاس میلی میٹر بارش یہ اور کوائنٹ رین فال ویدن تری فور آرز یہ ہوئی لاہور میں اور کافی اربن فلیڈنگ کا ایشو ابھی لاہور میں بھی بنا ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نورس پارٹ ہے اور پجاب اور سینٹرل پارٹ اس کی کافی سارے ازلا میں صبح سے یہ بھانجما سپیل جو بارش کا ہے یہ ہو رہا ہے لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب اگر چار گھنٹے کے اندر پوائنٹ رین فال میں 350 میلی میٹر ابو بارش ہوگی تو سسٹم کی کپیسٹی اس پانی کو اتنا اپرابتی لینے کی وہ نہیں ہے جو اس کے لیے مییز تھی سیٹنگ آف آل دی وارٹر چینل سٹارم وارٹر گرین آپ بڑے نالے جتنے پنجاب کی ہیں جس پنجاب کی ہدایت پر جس دفعہ ریپیٹیڈلی ان ڈیفرنٹ سائیکلز کو کلیر ہوئے اس میں نالا لائی سے لے کے سیال کوٹ نارو وال یہ تمام بڑے نالے جو ہیں ان تمام اور تمام اربن سینٹرز میں جنہیں بھی سروم وارٹر ڈرینز ہیں ان کی بار بار سپائی سپا ڈی سلٹنگ ہوئی لیکن اب وہی پھر کہ یہ قدرت کا نظام ہے جب 50 ملی میٹر پارش بدن 2-3 آرز ہو جائے گی سسٹم کو آگے اس پانی کو ڈرین آؤٹ کرنے کے لیے تھوڑا ٹیکس ٹائم ابھی لاہور میں بھی جس طرح واسا تمام ہر کوئی وہ اپنے اپنے ازناع میں انشاءاللہ انشاءاللہ سسٹم اس کے اثرات بھی آنا شروع ہو جائیں گے لیکن اب جو ایک انفرشنیٹ پارٹ آف دس ہے کہ جب بھی پارشیں پجاب میں بھی اور اوورال پاکستان میں ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ کیجویلٹیز اور انفرشنیٹلی قیمتی جنہوں کا زیادہ بھی ہوتا ہے ابھی لاہور میں بھی آج صبح گجورتہ میں ایک بیلڈنگ کلیپس میں ڈیتھ ریپورٹ ہوئی اسی طرح اگر میں جون 30 جون سے لے کے پورے جلائے کے مہینے کا اور آج 1 آگست تک کا بتاؤں تو ابھی تک انفرشنیٹی 39 پیپل have lost their precious lives اور یہ 49 جانے بارشوں کی وجہ سے چھتے گرنے سے اور باقی دیوارے کے اپنے سے اس طرح کے واقعات میں یہ اس طرح ہوا تو جہاں تک جو ان کے انتظامات کا تعلق ہے ڈی وارٹرنگ ہے اور مشینری کا تعلق ہے وہ پجاب گورنمنٹ نے چیف نسٹر کی ہدایت پہ پی ڈی ایم میں تمام ڈسٹک کے ساتھ ہم پڑک پلوزلی لائزون میں اور چیزوں کو اس طریقے سے کوئنشور کر رہے ہیں جی بلکل سر سر جس طرح آج صبح سے کراچی میں بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے اور آپ نے بتایا کہ لاہور میں بھی بارش کا سلسلہ اس وقت جاری ہے تو سر آپ نے بتایا کہ نقصانات کا اندیشہ بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے بہت زیادہ خدشہ بڑھ جاتا ہے اور نقصانات ہوئے بھی ہیں تو کیا اس حوالے سے کوئی انتظامات کیے گئے ہیں خاطر خواہ انتظامات کیے گئے ہیں جی میں نے وہی گزارش کی نا کہ اس میں ڈی سلٹنگ کا پروسس بار بار انچھور کروایا گیا ہے اس وقت الحمدللہ جتنے بھی سٹوم واتر برینز اور چینلز وہ ہیں کلئر لیکن ان میں پانی کو لینے کی ایک سکت ہے وہ اس کپیسٹی سے زیادہ ہوگا تو دیٹ ویل ٹیک دیفنیٹلی دیکھ ٹائم اور لاہور کا تو ہمارے پاس پوزیٹیو یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس چھے جو لو لائنگ ایریاز ہیں وہاں پہ آلڑی گاؤنڈ انڈر واتر انڈر سفیس ہمارے پاس یہ سٹوریج بھی بنے ہوئے ہیں تو اس سے انشاءاللہ اگلے تین چار گھنٹے میں لاہور میں بہت بہتری ہم دیکھ رہے ہیں اور دوسرا باقی بھی کجرہ والا سیالکور جہاں جہاں بارش ہوئی ہے ناروال جو ہیومن ریسورس ہے مشینری ہے بہتری بھی موبیلائز اور انشاءاللہ اگلے تھوڑے ہی وقت میں ان تمام جگہوں پہ بہتری نظر آئے گی بلکل سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں بہتری نظر آئے گی سر اس بر بلوچستان میں بھی کافی بارشوں کا سلسلہ جاری رہا تو بلوچستان کیلئے کیا انتظامات کیے گئے ہیں جس طرح پنجاب کا یہ حال ہے وہاں پر اس طرح سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے ادھر بلوچستان کی بھی تو کچھ ایسی ہی سیچویشن ہے اچھا میں اس میں تھوڑا جو پیٹیے میں پنجاب ہے جس کا میں بطور ڈیریکٹر جنرل آپ سے بات کر رہا ہوں ہم پھر پنجاب کی حد تک تو آپ کو بتا سکتے باقی اس پر پورے ملک میں بارشے اور مونسون کا سپل وہ چل رہا ہے آچھا سر نقصان کا تقمینہ کس حد تک لگا گیا جی میں نے جیسے گزارش کی ابھی تک 39 نائن فریش سلائز وہ بین لاؤس اور ان کے تمام لوائقین کو جو دس لاکھ ایچ اس پہ کافی سارا ہم دے چکے اور جو ابھی فریش کیس ہیں ان کے جو پروسس ہے وہ نیکس 48 آر اور اسی طرح جو اس پہ زخمیوں کی تعداد ہے that is 118 18 ہم نے جو بہتر تیبی امداد تھی وہ دلوار کے کافی سارے کی ہو ہے میں پورے مہینے کا آپ کو بتا رہا ہوں ہم سارے 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 جو بین دس آسپٹل اور جو ابھی فریش ہیں ان کے اوپر بلکل سارے سارے پروپرلی الیرٹ ہے ہاؤس ڈیمجز باست کسیز ہوئے ان کا سروی کمپلیت ہو گیا جو ابھی فریش کیسز ہیں ان سے تھی گورنمنٹ کی پولیسی کی تحت کمپنسیشن کو انشور کر دیا گیا اور سمیلرلی ساؤن کے ایک زلے میں لئیہ میں تھرٹی نائن پیریشت تو ان کے تحت کمپنسیشن کو انشور کر دیا گیا 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 گورنمنٹ پنجاب اور اس طرح کی تمام مقصانات کا نہ صرف سات سات تخمین لگا جا رہے بلکہ چیز نیش پنجاب کی ہدایت پر ان لوگوں کو کمپنسیشن کیا جا رہے جی اچھے سر آہ 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 کیلئے ایک میسج دے دیجئے گا کہ وہ کس طرح احتیاط ریکویسٹ کروں گا برادرپورے پاکستان سے کہ ابھی یکم آگست پہ چھے آگست تک ایک ہمارا بڑا سپیل آف آہ مون سون وہ پنجاب میں بھی اور ملک میں داخل ہوا ہوا ہے اس پہ خاص طور پر کیمتی ساتھ پھنڈر سٹارم بھی ہے لائٹننگ کے کیسز آپ دیکھا آثر پارکر میں کتنا قیمتی جانے بجلی آسمانی بجلی گرنے سے ضائع ہوئی ایپریل میں ایک مہینے میں چھپس قیمتی جانے آسمانی بجلی گرنے کے واقعات کی وجہ سے ضائع ہوئی تو میرا عوام سے یہی اپیل ہے کہ اس میں ابھی چھے اگر تک غیر ضروری بلکل گھر سے بلکل باہر نہ نکلیں ہم تاروں ان سے جب ویتر ہے ان سے دور رہیں کی کیونکہ آج بارش کے بعد درختوں کی گرنے کے بھی واقعات ہیں تو ان حیصل سے اپنے آپ کو بجائیں کوشش کریں کہ اپنے گھروں کی چھتیں جائیں ان کی ذرا ایک دفعہ دوبارہ وہ مونیٹرنگ کر لیں پانی کو ٹائپ نہ ہونے دیں اور احتیاطی تدابیر پر اگر انشاءاللہ ہم عمل کرتے ہیں تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ سپیل اچھے طریقے سے گزر جائے بلکل سر احتیاطی تدابیر پر بلکل عمل کرنا چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے خود بھی بہت شکریہ سار آپ کے وقت کا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے